بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین ساری نیلم ویلی بہت ہی خوبصورت ہے اور زیادہ تر ان ایکسپلورڈ ہے ابھی تک ایکسپلور کیے جانے والے علاقوں میں اڑنکیل نیلم ویلی کا سب سے مشہور اور خوبصورت گاؤں ہے یہ مزفرہ بات سے تقریباً ڈیٹھ سو کلومیٹر فاصلے پر موجود ہے سارا راستہ انتہائی شاندار اور قابل عدید ہے آپ جہاں کہیں بھی بریک لگا لیں قدرت کے حسین نظارے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اب مزفرہ بات سے دواریاں تک بہترین سڑک بن گئی ہے یہاں تک آپ ملائی کی طرح اڑتے بل کھاتے چلے جاتے ہیں اگر وقت کم ہے تو رات رکنے کے لیے سارے راستے ہوتلز مل جاتے ہیں راستے میں کیرن میں بھی سٹے کر سکتے ہیں جہاں آپ کو آلہ میاری ہوتل آرام سے مل جائیں گے اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو شاردہ جا کر بھی سٹے کر سکتے ہیں لیکن دواریاں سے شاردہ تک کی سڑک ابھی زیر تعمیر ہے یہ راستہ تقریباً ستائیس کلومیٹر ہے لیکن سڑک خراب ہونے کی وجہ سے ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے اور اگر شاردہ پہنچنے کے بعد بھی سورج گروب ہونے میں دو گھنٹے باقی ہوں تو آپ آسانی سے آگے جا سکتے ہیں شاردہ سے کیل کا راستہ بھی تقریباً اکیس کلومیٹر ہے اور یہ سڑک بھی ابھی زیر تعمیر ہے زیادہ تر آگے فور بائی فور گاڑیاں ہی جاتی ہیں لیکن نارمل گاڑیاں بھی احتیاط کے ساتھ کیل چلی جاتی ہیں ریڈ سگنل کا گروپ میرے ساتھ ہے ہمارا ارادہ کیل نہیں بلکہ اڑن کیل جا کر سکے کرنے کا تھا لیکن ہمیں شاردہ پہنچتے پہنچتے ہی رات ہو گئی پچھلی ساری رات اور سارا دن سفر کیا تھا اسی وجہ سے فیصلہ کیا کہ آگے نہیں جاتے بلکہ شاردہ میں ہی رات گزاریں گے اور صبحوں کے وقت اڑن کیل کے لیے روانہ ہو جائیں گے شاردہ میں دریا کے ساتھ نیچے ایک نارمل سا ہوتل خالی تھا اور باقی تمام ہوتل فل ہو چکے تھے سمان اپنے اپنے کمروں میں رکھنے کے بعد کھانا کھایا اور پھر دریا کے ساتھ بون فائر کرنے کے لیے اچھی جگہ مل گئی میرے ساتھ آئے سیاہ چوبیس گھنٹے کے سفر کی تھکن بھول کر کافی دیر تک بون فائر پر بیٹھے انجوائے کرتے رہے جہاں ہم نے سٹے کیا ہے یہاں دریائے نیلم کافی زیادہ چوڑا ہو جاتا ہے اور پانی کا بہاؤ بھی کافی نارمل ہو جاتا ہے اسی لیے بوٹنگ اور جیٹ سکائی کی سروس بھی یہاں شروع ہو گئی ہے دور دور سے آئے سیاہ نیلم کے تھنڈے پانی کی سیار بھی کرتے نظر آئے لیکن ہم نے بوٹنگ کو سکپ کر دیا کیونکہ ہماری منزل اڑنکیل ہے شاردہ سے آگے کا سفر بس کے اوپر بیٹھ کر کرنا بہت ہی زبردست ہے دونوں اطراف پہاڑ اور ساتھ ساتھ دریاں ہیں تھنڈی یخ بستہ ہوائیں ساری گرمی بھگا دیتی ہیں ویسے بھی یہاں میدانی علاقوں جیسی گرمی نہیں ہوتی موسم بہت نارمل اور زہانہ ہے ابھی اتنی ٹھنڈ بھی نہیں ہے اس لیے جیکٹ کے بغیر گزارہ ہو رہا ہے مجھے دیکھتے ہی دیکھتے باقی دوست بھی چھت کے اوپر ہی آگئے آگے کی سڑک زیر تعمیر ہے پہلے تو بہت ہی زیادہ خراب تھی لیکن اب پھر بھی راستہ بہتر ہے جب یہ سڑک بن جائے گی تو بہت ہی شاندار سفر ہوگا اور لوگ زیادہ تر کیل یا اڑنگ کیل جا کر ہی سٹیکیا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے تاؤبٹ اور اس کے آگے کے علاقوں میں بھی زیادہ سے زیادہ سیاہ جا سکیں گے کیل سے شاردہ اکیس کلومیٹر کا سفر ہے لیکن ٹائم اکثر ڈیڑھ گھنٹے سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے راستے میں کراسنگ کے لیے بار بار رکھنا پڑتا ہے اور بکریوں کے بڑے بڑے ریوڑ آپ کے آڑے آتے ہیں یہ ریوڑ سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں بکریوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور دس پندرہ میٹ تو ان کو کراس کرنے میں ہی لگ جاتے ہیں یہ بھی قدرت کا نظارہ ہے اس لیے ہم اتنی دیر نیچے اتر کر انجوائے کرتے رہتے ہیں کیل کا سر سبز خوبصورت علاقہ دور سے ہی نظر آ جاتا ہے کافی آبادی ہے جو دور دور تک پھیلی ہوئی ہے چوکی کا بیریر کراس کرتے ہی قومیں داخل ہو جاتے ہیں یہاں بھی اب کافی ہوتل بن گئے ہیں اگر آپ یہاں رات کو سٹے کرنا چاہیں تو بہ آسانی کر سکتے ہیں کھانے پینے کا سامان اور ضرورت زندگی کی اشیاء آپ کو یہاں بہ آسانی مل جائیں گی سیاہوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد یہاں کافی بہتری آئی ہے اور مزید ترقیاتی کام بڑی تیزی سے جاری ہے کیل پہنچنے کے بعد اب اگلا مرحلہ ہائیکنگ کا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ایک پہاڑ پر کیل اور دوسرے پہاڑ پر اڑنگ کیل واقعہ ہے یعنی ایک پہاڑ اترنے کے بعد تریاک راس کرنا پڑتا ہے اور پھر دوسرا پہاڑ چڑنا ہوتا ہے تب ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے لیکن یہاں ایک اور آسانی بھی موجود ہے جو یہاں کی ڈولی لفٹ ہے اگر ڈولی لفٹ میں بیٹھ کر جائیں تو آدھے سے بھی زیادہ راستہ تیہ ہو جاتا ہے اب سیاہوں کی بہت بڑی تعداد یہاں آتی ہے اسی وجہ سے ڈولی میں بیٹھ کر دوسری طرف جانے والوں کی لائن ہی لگی رہتی ہے اکثر لائن تو اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ کم و بیش دو گھنٹیں بھی انتظار کرنا پڑتا ہے اس وقت میں موجود ہوں اڈنگ کیل جانے کے لیے جو دوسری سائیڈ ہے کیل والی اس کی جو چیئر لفٹ ہے اس کے ساتھ یہ ایک چھوٹے ٹکشا بنی یا ہوتل بنا ہوئے چھوٹا تھا جو اچائر پوڑے وغیرہ بھی یہاں پہ کھا سکتے ہیں اور آپ کو سنائش گرہ پانی ہر چیز یہاں سٹیکس وغیرہ جانے کے لیے آگے مل جاتی ہیں تو بڑی خورصورت اور پیاری لوکیشن میں سے دریائے دیلم جو ہے وہ ساتھ جا رہا بڑا زبردست نگل جو بیش کر رہا ہے ہماری باری کو تقریباً ایک گھنٹے کے بعد آئی ہے ساڑھے بارا میں قریب ہم لوگی آب پہ آئے ہیں اور اب سامنے سے چیز چیز جو ہے وہ آئی ہے آپ جب بھی آئیں گے تو یا تو آپ تاہدر جائیں کم از کم ہو آپ کا ایک ڈیڑھ گھنٹے کی ہائکیں یہ کیاستہ ہو جاتی ہے اگر چیز لفٹ سے آئیں گے اگر آپ ہائیکنگ کا شوق رکھتے ہیں تو یہاں لائن میں انتظار کرنے کے بجائے تیدر ہی ٹریک شروع کرتے ہیں اگر آرام آرام سے بھی جائیں تو دو گھنٹے سے بھی کم وقت میں مکمل ٹریک ہو جاتا ہے اگر لفٹ سے جائیں تو دو گھنٹے تو انتظار کرنے میں لگ جائیں گے اور دو منٹ میں آپ لفٹ میں بیٹھ کر دوسری طرف اور اس کے بعد بھی آبے گھنٹے کی مزید ہائیکنگ کرنا پڑتی ہے میرے ساتھ آئے کوسٹر کے کچھ دوستوں پیدل ہی چلے گئے لیکن زیادہ تر لوگوں نے لفٹ میں جانے کا انتخاب کیا آٹھ سے دس افراد کو اوپر بھیجا جاتا ہے جہاں سے لفٹ شروع ہوتی ہے اب وہاں بھی تک شاب بنی ہے جہاں بسکٹ اور چائے پکوڑے بھی مل جاتے ہیں بڑی ترتیب کے ساتھ باری باری کر کے آٹھ سے دس افراد کو آگے بھیجا جاتا ہے جب تک باری آئے تو اوپر سیڑیاں چڑھ کے ہرے بھرے حسین پہاڑوں میں لفٹ کی آنیا جانیاں دیکھتے رہیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے اڑنکین کے لوکل خواتین و حضرات اور سوڈنٹس بھی اسی لفٹ کا استعمال کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد لوکل حضرات کو بھی سیاہوں کے ساتھ ہی ایڈجس کیا جاتا ہے ڈولی کے دونوں طرف جنگلے کے دروازے لگے ہیں آٹھ سے دس افراد ڈولی میں آ جاتے ہیں ڈیوٹی پر کھڑا اہلکار تندہی اور ذمہ داری کے ساتھ سواریوں کو بٹھاتا ہے اور پھر اچھی طرح سے جنگلے کا دروازہ تن کر دیتا ہے کے بعد ڈولی کے اپریٹر کو چلنے کا اشارہ کیا جاتا ہے یہ ہوائی سفر پلک چپکتے میں ہی تیہ ہو جاتا ہے اس دیسی لفٹ میں بڑی تیسی سے ہوا کا گزر ہوتا ہے جو دریائے میلم کو کراس کرتی ہوئی کیل کے پہاڑ سے اڑنکین کے پہاڑ پر لے جاتی ہے ہیلیکاپٹر میں سفر کرنے جاسے نظاریں ملتے ہیں چیئر لفٹ سے اترتے ہی آگے ہائیکنگ شروع ہو جاتی ہے اڑنکین کے سکول کے بچے تو روزانہ یہ سفر دن میں دو دفعہ کرتے ہیں ہم بھی ریگولر ہائیکر ہیں پھر بھی ہمیں پندرہ سے بیس منٹ اوپر پہنچنے میں لگ جاتے ہیں جبکہ یہ بچے دس منٹ میں ہی باقی کا پہاڑ چاڑ جاتے ہیں اور نیچے تو یہ صرف پانچ منٹ سے بھی کم وقت میں اتر جاتے ہیں اب پہاڑ چڑھنے کے لیے یہاں سیڑھیاں بھی بنائی گئی ہیں جو مکمل تو نہیں ہیں لیکن کافی راستہ کور کر دیتی ہیں اور باقی پہاڑ پر ویسے ہی چڑھنا پڑتا ہے ٹریک جو ہے یہ میرے پیچھے جا رہا ہے لیکن آپ سکول کے بچے تو دیکھیں آف ٹریک ہی جاتے ہیں راستہ میں لوگ جگہ جگہ بیٹھ کر آرام کرتے پانی پیتے اور اپنی تھکن اتارتے بیٹھتے نظر آتے ہیں اور واپس آنے والوں سے پوچھتے ہی رہتے ہیں کہ مزید کتنا سفر رہ گیا ہے خیر اب یہاں آئے ہیں تو اوپر پہنچے جائیں گے اتنی بھی مشکل ہائیکنگ نہیں ہے یہاں بڑی عمر کے بزرگ عمومن آتے ہیں اس کے علاوہ خواتین تو کسرت سے ہائیکنگ کرتی نظر آتی ہیں صرف پندرہ سے بیس منٹ ہمیں اوپر لگیں آتے ہوئے اگر ریگولر چلیں ہمیں ایک گھنٹہ تکریبن لگا ہے اس سیٹ سے پیدل آنے میں کیا بات ہے اوپر پہنچتے ہی نظاریں بدل جاتے ہیں اوپر اڑنکیل کا چھوٹا سا گاؤں آباد ہے اور اب اسے سیاحتی گاؤں کہنا غلط نہ ہوگا دو سو سے دھائی سو گھروں پر مشتمل اس حسین گرین کاؤں کو دیکھنے ہزاروں سیاہ آتے ہیں اسی حساب سے اب یہاں ان مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے کئی دکانیں ہوتلز اور ریسٹورنٹ بھی بنتے جا رہے ہیں اڑنکیل بڑے سے قدر کی گراسی گراؤنڈ میں بچتا ہے اور یہاں کے لوگوں کا پیشہ کاشتکاری ہے اور اب کاشتکاری سے بھی زیادہ بڑا پیشہ سیاحت بنتا جا رہا ہے سردیوں میں تو یہاں کئی کئی فٹ برف پڑی رہتی ہے لیکن گرمیوں میں اس حسین گاؤں کے نظارے قابل دید ہیں آخر میں پہاڑ شروع ہونے سے پہلے جنگل ہے یہاں کی آب و ہوا اس علاقے کی ساخت اور خاص طور پر یہاں کا موسم ہر آنے والے سیاہ کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے جو بھی سیاہ یہاں سے ارتفاع ہو کر چاہتا ہے وہ واپس جا کر اس گاؤں کی خوبصورتی اپنے عزیزوں اور دوستوں کو ضرور پیتاتا ہے اس لیے یہ خوبصورت گاؤں آج کل نیل امویلی کا سب سے خوبصورت اور مشہور گاؤں کی حیثیت اختیار کر گیا ہے ہم یہاں کے لوکل بشندوں سے بھی ملے اور اڑنکیل کی تاریخی حیثیت کے بارے میں ان وزرگوں سے معلوم کیا یہاں کے لوکل وزرگوں نے حیران کن رازوں سے پردہ اٹھایا ہے جنہیں آپ سن کر ضرور حیران ہو گئے اگلی ویڈیو میں یہاں کے بزرگوں سے کی جانے والی گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ٹروٹر پاکستان کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ